ہی فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چانل پیس ٹو لیک شیئر سبسکرائب کرنا ملکل نہ بھولنا اگر ابھی تک آپ لوگوں نے نیٹس اپ ڈیٹ ویڈیو نہیں دیکھے تو جلی سے جاؤ چیک آؤٹ کرو آپ کو مل جگہ ڈسکیپشن میں بھی کمیونیٹی پوشٹ پہ بھی تچلہ سٹارٹ کرتے ہیں جہاں یعنی انموں کو مراتی ہے کہ اسے جانے دے یو یو کے پاس لیکن یہاں پہ وہ بولتا ہے میں یہاں نہیں ہوں میں تمہیں اس کی پرمیشن نہیں دوں گا جب میں تین دن کے بعد آؤں گا تب اس بارے میں میں سونچوں گا مجھے کیا کرنا ہے اور میں تمہارے کسی بھی ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں اتنا کہتا ہے کہتا ہے یاد اکنا اور فون کٹ کر دیتا ہے ادھر تین دن ہو چکے ہوتے ہیں جہاں مو آ جاتا ہے واپس چائنا ادھر جو ہے یان یان اس کا دیاوہ جو گفت ہوتا ہے ایئرنگ فرینڈ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے سونچتی ہے کہ وہ اسے پہن لے کیونکہ اس نے تو وائف بنی گئی ہے اس نے تو اسے ایگریمنٹ پر سائن کروا ہی لیا ہے یہاں پہ وہ ریڈی شیڈی ہو رہی ہوتی ہے تب ہی یہاں پہ وہ بولتی ہے نینی ارے تم ابھی تک ریڈی ہو رہی ہو یہاں باس آ گئے ہیں ابھی یہاں پہ کہتی ہے باس آ گئے ہیں اتنی جلدی جہاں وہ لینام کی لڑکی کے ساتھ آیا تھا ہینگوور کر کے اور دونوں بہت ہی زیادہ چپ کو آندولن بنے ہوئے تھے ان دونوں کی رومانس دیکھ کے فرینڈ تھوڑا سا یان یان کو جلس فیل ہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ یان یان یہ سب سیڈیوں پر کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہوتی ہے یہاں پہ وہ بولتا ہے مو یلی کوکی آج تم ہوتل چلی جاؤ کہتی ہے نہیں میں تمہارے ساتھ رکنا چاہتی ہوں پلیز مجھے یہ رہنے دو تو وہ اس کو گس کرتا ہے فیس پہ اور کہتا ہے چلی جاؤ اس کے بعد سے میں تمہیں اپنے ساتھ ہی رکھوں گا کہتی ہے ٹھیک ہے جیسے تم بولو دل تو نہیں کر رہا جانے کا لیکن کیا کروں مجھے جانا پڑے گا اپنا خیال رکھنا اور مجھے فون کرتے رہنا یہ سب چیزتیں کہ یان یان تو ایسے گھو رہی تھی مانو کھا ہی جائے فرین اتنا کہا کہ لی وہاں سے چلی جاتی ہے اب یہاں پہ مو یان یان سے بات نہیں کرتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے یہاں پہ شاہ لینے کے لیے تب ہی یہاں پہ یان یان آتی ہے واشن میں اور کہتی ہے لو میں تمہارا ہیئر ڈرائے کر دوں یہاں پہ وہ جواب نہیں دیتا ہے یہاں پہ یان یان مو کو ٹچ کرتی ہے تو اس کا وہ ہاتھ فیک دیتا ہے اور کہتا ہے بلکل بھی اس طریقے کا بھیہیب مت کرنا میرے سال یہاں پہ کہتی ہے جب تم لی کے ساتھ آئے تب تو تم بہت خوش تھے یہاں پہ کہتا ہے کیوں میری خوشی تم سے دیکھی نہیں گئی کہتی ہے نہیں نہیں میں ایسا کہاں کچھ کہہ رہی ہوں یہاں پہ وہ بولتا ہے جب میں تمہارے خریب آتا ہوں تو شاید تمہیں مجھ سے بہت زیادہ سیلف ریفلیکشن فیل ہوتا ہے جبکہ تم مو ہاؤس میں رہتی ہو لیکن نہیں تمہیں انٹرسٹ نہیں ہے یہاں کیوں صحیح کہہ رہا ہوں نا اس بات پہ تم ایگری تو کرتی ہو یہاں پہ وہ خوش ہو جاتی ہے یان یان کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ تو صحیح بولا تھا مو سے تو ویسے بھی اسے بہت زیادہ مانو کوئی میڈیسن کھانے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوگا یہاں پہ کہتا ہے کیا میں نے کہا تم نے سنا نہیں کی میری نظروں سے دور ہو جاؤ مجھے ٹچ کرنے کی کوشش مت کرو یہ یہ کیا ہے بار بار میری خریب آنا کس بات کے لیے ہاں جب میں تم کو کچھ کہتا ہوں تو کیا اس وقت تم میری بات سنتی ہو نہیں تو پھر آج کیوں اور یہ سب مجھے پتا ہے کس لیے ہو رہا ہے یہ سب اس لیے ہو رہا ہے نا کہ شین کے ساتھ میں کچھ نہ کروں بولو صحیح کہہ رہا ہوں نا اس لیے نہ تم میری خریب آ رہی ہو اس لیے نہ تم بار بار مجھے فورس کر رہی ہو اتنی اچھی بن رہی ہو میں بھولا نہیں ہوں جب میں نے تمہیں ایبروائیٹ بھیجا تھا کس طریقے سے میں یہاں اکیلے رہا ہوں اس دن کے لیے نہیں کہ تمہیں کسی اور لڑکے کے ساتھ میں بھیج دوں یا کسی اور کے ساتھ شادی کروا دوں یعنیان اس کے لیے نہیں تب ہی یہاں پہ بولتی ہے یعنیان کہ میری بات سنو کیوں تم ریوینج لے رہے ہو میرے ڈیٹ سے اور مجھ سے شادی کر کے یہ بات بتاؤ یہ چیز مجھ سے سمجھ نہیں آئی ہم دونوں ایسے بھی تو ہیپی رہ سکتے ہیں نا پھر ریوینج لینے کی ضرورت کی کیا ہے تمہیں تم اس طریقے سے جو کر رہے ہو میں نے تو سائن بھی کر دیا اب تو میں تمہاری وائیب بھی ہوں اس کے بعد بھی تم اس سے ریوینج لے رہے ہو کیوں کیوں مو ایسا کیوں کر رہے ہو ایسا اسٹرینج میریج کرتا کون ہے آج کے جنریشن میں اسٹرینج میریج تمہیں مجھ سے فورس فولی کروا ہے and then ریوینج کا کیا مطلب ہے جب میں نے سائن بھی کر دیا تو ان سب چیزوں کا نہیں ہے ان سب چیزوں کو اب ہٹاؤ اور پلیز سمجھو فیس کرو ہر دن کو فیس کرو وہ پاس تھا اس چیز کو انوال مت کرو پرسینٹ میں یہاں پہ وہ بولتا ہے اچھا جو میرے ڈیٹ کے جو سارے مرڈرر ہیں اس کا میں کیا کروں یہاں پہ کہتا ہے تم غلط ہو میرے فادہ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا تمہارے پیرنس کے ساتھ آئی سوئے میں سچ کہہ رہی ہوں یہاں پہ کہتا ہے میں تمہیں کیوں یقین کروں ادھر اتنا کہا کہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے جہاں یعنی سٹڈی کر رہی ہوتی ہے تو اسے میسیج آتا ہے جہاں اس کی فرن فرن یو یو ہوتی ہے جو کی ٹیچر ہوتے ہیں اس کے وہ گرانپا ہوتے ہیں جو کی اس کی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے جو کی جوہلری پارٹنر کی بہت بڑا بزنس مین ہوتا ہے یہ چیز سن کے تو دم سے یعنی یعنی ڈر جاتی ہے کیونکہ یعنی کو بہت زیادہ گھبرات اس لیے ہوتی کہ موں میں اور یو یو کے گرانپا جو ٹیچر تھے ان دونوں کے بیچے میں آرگیومنٹ ہوئی تھی کہیں یہ کام موں نے ہی تو نہیں کروایا ان کو کہیں فیکٹری مو اس نے ہی تو نہیں مروایا یہ اس کو ڈر گھچ جاتا تب ہی وہ اپنے فرن کو کال کرتی ہے تو وہاں پہ وہ بولتی ہے رو کے کی پتہ نہیں کیا دشمنی تھی جو کی میرے گرانپا کو مار دیئے سارے لوگوں نے بتاؤ کیا کریں گے اب یہاں پہ وہ بولتی ہے یعنی یعنی ڈونٹ وڑی یو یو ایسے مت رو تمہیں سٹرونگ بننا ہے نا کہتی ہاں پر گرانپا تو ہمیشہ کے لئے چلے گئے نا کہتی ہاں ایم سو سوری بہت دکھ ہوا یہ بہت ہی خوبصورت سا سین دکھایا جائے گا جہاں ہم لوگوں شاید کبھی گئے نہیں ہیں یہاں ہی مو ہوتا ہے ہم مو ڈرنک کر رہا ہوتا ہے جہاں یعنی آنا آتی ہے کہتا ہے ارے تم آگئی کہتی ہے ہاں بولتی ہے مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے آخر یو یو کے گرانٹ فادر کے ساتھ جو ہوا وہ سب کیا تھا کہتا ہے کیا مطلب ہے وہ سب کیا تھا تم اس کا رسپانسیول مجھے سمجھ رہی ہو تم کتنی غلط لڑکی ہو میں یہ سب کیوں کروں گا یہاں پہ کہتی ہے اگر تم نے یہ سب نہیں کر تمہارے گاہ لال کیوں ہے اور پھر تم اتنی دور شہر سے کیوں ہو ریڈ ہاؤس میں کیوں ٹھیڑے ہو کہتا ہے یہ سب کا کیا مطلب ہے تم اتنا انویسٹیگیشن کب سے کرنے لگی یعنی یعنی میرے اوپر میں میں تم پہ چڑھ کے رہتا ہوں نہ کی اب تم تمہیں صرف میری بات سننی ہے کرنی نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے میری بات بولتی ہے پر تم نے ایسا کیوں کیا یو یو کے گرانٹ پا کے ساتھ اگر اس نے مجھے مارا تھا تو اس نے مجھے مارا تھا وہاں پہ سب کس شورٹ اٹھ ہو گیا تھا نا وہاں پہ تو معاملہ ختم ہو گیا تھا نا پھر کیوں کیوں اس طریقے سے تم نے کیا سوچو وہ انات ہو گئی ہے اس کو کیا فیل ہوتا ہوگا اور تم نے ایک انسان کو مارا ہے ایک خونی انسان ہو تم یہاں پہ کہتا بس بہت ہوا اگر میں چپ ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارا جو دلائے گا تم وہ بولتی چلی جاؤ گی بینا جانے بوجھے آئی بات سمجھ میں انویسٹیگیشن کرنے کے لئے کیونکہ سچ میں فرند مو نے اسے نہیں مارا تھا وہ کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یہاں پہ کہتا ہے تم بہت زیادہ بہت زیادہ چینج ہوا جا رہا تب ہی لی آتی اور کہتی یہ سب کیا کر رہی ہو یعنی تمہیں پتہ بھی ہے کہ مو کا آج بودے جس وجہ سے وہ ریڈ ہاؤس میں آیا ہے شہر سے اتنی دور کیا تم اس کے ساتھ رہتی ہو خود کو اس کی وائف بولتی ہو اور تمہیں یہ پتہ بھی نہیں ہے اب یہاں پہ وہ بولتی ہے تمہارا آج بودے ہیں جو کیانی ان کو سچ میں فرند پتہ ہی نہیں تھا کی مو کا آج بڑے لیکن لی کو سب پتہ تھا اور لی ایک دم باہوں میں اس کے ہاں ڈالی بھی تھی فرند اور کہتی یہ ایسی وائف تو میں نے شہد آج سے پہلے کبھی نے دیکھا جس طرح سے ٹریٹ کرتی ہو اپنے ہسمن کے ساتھ یہ سب سنا کے تو مو اور غصہ کر رہا تھا لیکن کیا کرے فرند لی تو یہ کام کرے گی ہی کرے گی یعن کو ہٹانے کے لیے اپنے راستے سے ادھر دیکھنے کو ملے گا لی جو ہے مو کو بہت دول لے آتی ہے اپنے گھر اور وہاں اسے کافی ڈرنگ کرواتی ہے لیکن یعنی وہاں پہنچ جاتی ہے اگر کیا ہوگا یہ جانیں گے نیکس اپیسوڈ میں